اسلام علیکم نظرین آپ سے بھی دوستوں کا مقاہی ٹی وی پر اوش آمدیک کہتے ہیں ڈراما سیریل انکار میں اب تک آپ نے دیکھا کہ شیعان نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی ریحان چودری کو کیفے کردار تک پھنچا سکے لیکن اس بار بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور ریحان کے بھائی نے اقدام قتل کے کیس میں اسے جیل بجوا دیا جیل سے چھڑوانے آیا ہے اس کا باپ اس سے غلط بیانی کرتا ہے کہ کس کے لیے جنگ لڑ رہے ہو انہوں نے تو کمپرومائز کر لیا تھا یہ سن کر شیعان آگ بگوزہ ہو کر ہوسپیٹل جاتا ہے شیعان کے والد جو حاجرہ اور اس کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گئے تھے کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دیں اسی وجہ سے حاجرہ شیعان سے کہتی ہے کہ مت لڑو میری لڑائی میں تمہیں افورٹ نہیں کر سکتی چلے جاؤ یہاں سے یہ سن کر شیعان چینکتا ہے کہ کتنی قیمت ملی ہے میرا ہاتھ جٹکانے گی تمہیں یہ سن کر حاجرہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کون سی قیمت لیکن شیعان وہاں سے اٹھ کر چلے جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر جو افسروں کے کہنے پر حاجرہ کے باپ سے کہتا ہے کہ جل سے جل یہ بیٹ اور کمرہ کھا لی کرو جس پر حاجرہ کا باپ کہتا ہے کہ سیریلز کیس ہے میں کیسے لے جاؤں اس کو گھر جواب میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ہاسپیٹل ہے کوئی ہوتل نہیں باہر مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں مجھے دو گھنٹے کے اندر یہ بیٹ کھا لی چاہیے یہ سب کچھ ہونے کے بعد حاجرہ کا باپ اور زیادہ مضبوط ارادوں کے ساتھ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے خلاف پرچہ کٹواؤں گا آگے آپ دیکھیں گے کہ ریحان چودری کہ ستھیلی ماں اپنی شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے حاجرہ کے باپ کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ کیا کر لے گا وہ بہت دیکھے ہیں ایسے کیس اور ایسے لوگ جواب میں یہ کہتی ہے کہ آپ نے کوٹ کچیری کے لڑائیاں لڑی ہیں کھیتوں کھیالوں اور کھلے میدانوں میں شہروں میں یہ لڑائیاں اور اس طرح سے لڑی جاتی ہیں چودری صاحب کو لگتا ہے کہ عدالت کے انصاف آپ کو بھی پیسے کے زور پر خریدا جا سکتا ہے دوستو ان کا ڈرامی کا اپیسوڈ نمبر تیرہ آپ سبھی دوستوں کو کیسا لگا نیچے گمٹ سکچ میں اپنے کے ایمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن شروع دبائیے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک جیل پہنچ جائے گی اپنا خیال لکھئے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بار